موسیقی آدھا اب نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بولیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر تلنگانہ ہائی کورٹ نے زلہ بھونگیر کے اڈا گدور پولیس ٹیشن میں تین دن خبر پیش آئی خاتون کی لاک اپ موت کی عدالتی تحقیقات کا حکم دیا ہے ساتھ ہی آئی کورٹ نے اس کیس کی مزید تحقیقات کے لیے ضرورت پڑھنے پر ناش کا دوبارہ پوسٹ موٹم کرنے کی بھی ہدایت دی تین دن خبر پینتہ علیہ سالہ مریمہ نامی خاتون کو چوری کے الزام میں پولیس ٹیشن لائے گیا تھا جہاں پولیس کی مبینہ زدو کوپ کے بعد مریمہ کی موت ہو گئی اس واقعے کے بعد رچکنڈا پولیس کمیشنہ مہش بھگوت نے اڈا گدور پولیس ٹیشن سے وابستہ تین اہدہ داروں کو معتل کر دیا جن میں سب انسپیکٹر مہش کانسٹیبل رشید اور جانہیاں شامل ہیں مریمہ کی پولیس ٹیشن میں موت پر ہائی کورٹ میں پی او سی ال کے جنرل سیکریٹری جیاب اندیالا نے مفاد عامہ کی ایک درخواست داخل کی درخواست گزارنے مریمہ کے خاندان کو پانچ کروڑ روپے معویزہ ادا کرنے کی درخواست کی جس پر ہائی کورٹ میں آج اس کیس کی سماعت ہوئی عدالت نے مریمہ کی موت کی تحقیقات آلین مجیسٹریٹ کے ذریعے کروانے کا حکم دیا اور مہربند لفافے میں عدالت میں ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہائی کورٹ نے کہا کہ ضرورت پڑھنے پر ناش کا دوبارہ پوسٹ موٹم کیا جائے عدالت نے پولیس ٹیشن میں سی سی کیمروں کی ادم موجودگی پر ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ سابق میں سپریم کورٹ نے تمام پولیس ٹیشنوں میں سی سی کیمروں کی تنصیب کرنے کے احکامات جاری کے تھے سپریم کورٹ کے ان احکامات پر کیوں عمل آوری نہیں کی گئی بعد ازاں اس کیس کی سماعت 28 جن تک ملتوی کر دی گئی اسی دوران ریاستی انسانی خوک کمیشن نے دلیت خاتون مریمہ کی پولیس سہیویل میں حلاقت پر ریپورٹ پیش کرنے کی دار دیتے ہوئے رچہ کنڈا پولیس کمیشنر کو نوٹی جاری کیا دلیت بہوجن سٹوڈنٹ فیڈریشن نے انسانی خوک کمیشن سے رجوع ہوتے ہوئے مریمہ کی موت کی جامع تحقیقات کروانے کی درخواست کی تھی اٹھا گڑور پولیس ٹیشن میں دلیت خاتون مریمہ کی موت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کی طلبہ تنظیم نیس یو آئی نے لیبرٹی کروس روڈ پر آج رات ایک کینڈل لائٹ ریلی نکالی سی لپی لیڈر بھٹی وکرمار کا ایمیل اے سریدر بابو نیس یو آئی کے ریاستی صدر بالمور ونکٹ اور دیگر خائدین نے اس احتجاجی ریلی میں شرکت کرتے ہوئے مریمہ کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا موسیقی 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 ریپ مودم گاورنے لگا نیکوڑا کلسطن آمد پادکوڑنے لیرونی ایم شاہ لکی یہ دین چیورنگا چیزکو آلان چپپی یہ پرپتوانی ڈیمان چیزتو تاغو نیاین چیمال سنگا میم کورتاؤں نام جینت لپا پاغنگا نیروز راستنا این نشی اے جیکشنو میکنٹگا را آج جرے یونلو مریم آتما شانتی چیپور آلانی واری کٹمبانکی سائم جرگالانی اوزجوگال راوالانی ہیللو راوالانی بھومی راوالانی چٹت پرکارم نیاین جرگالانی وار چیزکنے پرنٹی کوورت چل ریالی لیلو ایروزنا ایمت تا پاؤں گوننا ماتو پاٹو سینیر شعصان سببیلو ماجی منتری واریلو سریدر بابگارو اٹلگے راست friendly police مونننگ ونڈکونڈ DGP گارو ایروز مین جبتہ ونم کٹنننگ ویوارنچ عالسینا بآت یت مئی پائن وندی مجی منتری وندی ای راست پربتطم بآت یت شانتی بدھر ثلان کاباد لینی ای پربتطم پربتطم نڈپٹانکی کبرا کنیس نائیتک حق لے دیروز اوکا دلیتا مئیلہ سوثری مہنی جوڑکوڑا اسٹا راج جنگا اٹھا گولگا ویوہرن جیسی ای ناڑکوڑا وار مانتری گاری ماترڑکوڑ وارگی پرابوتکوانگی سمماندھیں چینا بازجتے ویتا مئینا میکتو لے وارکوڑا ای ویشن لہو ماترڑکوڑا جالا دردششکرم بازکر ایراظما ميتللو نسا ميتللو ونکٹ گاری گاری گانی پولیس مختلف مقامات پر خائم کیے جانے والے سات میڈیکل کالیجز کے لیے مختلف زمروں کے ملازمتوں کو پور کرنے کے لیے سات ہزار سات عہدوں کی منظوری دی مختلف میڈیکل دپارٹمنٹس کے کلینیکل اور انتظامی عہدوں کے لیے درکار سات ہزار سات عہدوں کو منظوری مل چکی ہے تلنگلہ حکومت نے آور سورسنگ یا کانٹریک کی بنیاد پر دوہزار اکسو پینٹیس عہدوں کو پور کرنے کے لیے منظوری دی تھی نئے میڈیکل کالیجز کی مرمت اور دیگر کاموں کے لیے دوہزار اکسو پینٹیس نون کلینیکل عہدے درکار ہیں ان میں سنگا ریڈی، محبوب نگر، محبوب آباد، ونہ پرتی، منچریال، بدرادری، کتہ گڑم، جگتیال اور ناغر کرنول شامل ہیں ایم بی اے اور ایم سی اے کورسز میں داخلوں کے لیے منقض ہونے والے تلنگلہ آئی سیٹ امتحان میں شرکت کے لیے درخواست فارم داخل کرنے کی تاریخ میں مزید توسیق کی گئی ہے خواہش مند امیدوار بغیر کسی دیرانہ فیس کے تیس جون تک درخواست فارم داخل کر سکتے ہیں تلنگلہ آئی سیٹ کے کنوینر و کاکتیا یونیورسٹی کے پروفیسر کے راجی ریڈی نے یہ بات بتائی انہوں نے بتایا کہ آن لائن درخواست فارم داخل کرنے کی تاریخ چار شمعے کے دن ختم ہو گئی تاہم طلبہ کی سہولت کے لیے تاریخ میں مزید توسیق کی گئی ہے ریاستی حکومت نے گزشتہ سال فروخت نہ ہونے والی نسابی کتابوں کو پرانی خیمتوں پر ہی فروخت کرنے کی اجازت دی ہے گزشتہ سال کرونا وبا کی وجہ سے تعلیمی سال دوہزار بیس اکس میں تباہ کردہ نسابی کتابوں کو نئے تعلیمی سال دوہزار اکیس بائیس میں پرانی خیمتوں پر فروخت کرنے کی اکیس پرائیویٹ پرنٹرز اور پبلیشیرز کو اجازت دی گئی ہے حکومت نے اس سلسلے میں ایک میمو بھی جاری کیا بتایا گیا کہ تعلیمی سال دوہزار بیس اکس میں پرائیویٹ پرنٹرز کی جانب سے پینتیس لاکھ ٹیکس بکس کو پرنٹ کیا گیا تھا تاہم کرونا ویرس کی وبا کی وجہ سے ان میں صرف سترہ لاکھ کتابیں فروخت ہوئی باقی بچنے والی کتابوں کو فروخت کرنے کے لیے حکومت نے اجازت دی ہے تلنگالہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا ویرس کی ایک ہزار اٹھیاسی نئے کیسے زرج ہوئے اور نو اموات ہوئی ہیں جس کے بعد ریاست بھر میں اب تک کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد چھ لاکھ سترہ ہزار سات سو چھتر اور اموات تین ہزار چھ سو ساتھ تک پہنچ گئی ہیں گزشتہ چند دیروں سے ہیدرباد کے علاوہ ریاست میں باقی بتیس ازلام کرونا کے کیسز میں دن بہ دن کمی دیکھی جا رہی ہیں ڈیریکٹر آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ ڈاکٹر جی سریوانس روان نے کہا کہ ریاست میں اب تک کرونا کی نئی شکل ڈیلٹا پلس کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا انہوں نے کہا کہ کرونا پر خوابو پانے کے لیے ہر ممکنہ اخدامات کیے جا رہے ہیں ریاست میں اب تک ستانوے لاکھ افراد کو کرونا کے ٹیکے دیے گئے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ تریسی لاکھ افراد کرونا کا پہلا خوراک لے چکے ہیں اس ویکسین کا ریاست بر میں مجموعی طور پر دو کروڑ بیس لاکھ افراد کو ٹیکے دینا باقی ہیں گریٹ اہدرباد ملسپل کارپریشن کے حدود میں سو سنٹرز پر کرونا کے ٹیکے دیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ چوبیس موبائل وینز کے ذریعے بھی ٹیکہ اندازی کا پروگرام جاری ہے انہوں نے بتایا کہ گریٹ اہدرباد میں روزانہ پندرہ سو سے زائد افراد کو ٹیکے دیے جا رہے ہیں گزشتہ روز سے ریاست میں تیس سال سے زائد امر کے افراد کو بھی کرونا کے ٹیکے دینے کا عمل شروع ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ دو دن میں ریاست میں ایک کروڑ ٹیکے کے نشانے کو عبور کر لیا جائے گا سرماس روہ نے کہا کہ جولائی میں ایک کس لاکھ کرونا کے خوراک آنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹیچرز اپنا شناکتی کارڈ پیش کرتے ہوئے کرونا کا ٹیکہ لے سکتے ہیں سی پی آئی ماؤیس پارٹی نے اس کے تلنگانہ سٹیٹ کمیٹی کے سگریٹری اور پارٹی کی سنٹرل کمیٹی کے رکن وائی نارائنا اور ہری بوشن اور اندرہوٹی ایریا کمیٹی کے رکن احسارک کا اور بھرہ تککہ کی موت کی تذیر کی ہے میڈیا کے نام اپنے بیان میں ماؤیس سٹیٹ کمیٹی نے کہا کہ دونوں کوویڈ سے متاثر تھے ہری بوشن جو دمے اور خانسی کا شکار تھی اکیس جون کو موت ہوئی جبکہ بھرہ تککہ کی موت اگلے دن ہوئی ان دونوں کی آخری رسومات انجام دی گئی اور اس کے اگلے دن ان کی یاد میں جلسہ بھی منقض کیا گیا اقل ترین اجرت انیس ازار روپے ادا کرنے سرکاری اسپتالوں میں کام کرنے والے سینٹیشن پیشنٹ کیر اور سیکیورٹی اہلکاروں نے مطالبہ کیا شہر ایدرباد کے کینکوٹی ہاسپٹل کے سامنے ان اہلکاروں نے بدکمہ کھیلتے ہوئے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنے ہاتھوں میں اس طرق پرچم لے کر احتجاج کیا انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کی وبا کے دوران انہوں نے اپنی جانوں کو جوکھم میں ڈال کر ڈیوٹی کی ہے تاہم ان کے مطالبات کی تکمیل نہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ نائنصافی کی گئی ہے انہوں نے ان کے مطالبات کو فوری طور پر خبول کرنے پر زور دیا اور کہا کہ گزشتہ آٹھ دنوں سے وہ اسی طرح دھرنا دے رہے ہیں تاہم اس کا کوئی بھی نتیجہ سامنے نہیں آیا تلگانہ میں سرکاری اوخان کی تعلیمی داروں میں خدمات انجام دینے والے ٹیچرز لیکچررز اور سکول عملے کو آج سے کرونا ویکسینیشن کے ٹیکے دیے جا رہے ہیں حکومت نے مکمل انتظامات کیے ہیں اور آج سے یہ ٹیکہ کاری کا عمل شروع ہو چکا ہے محکمہ سہے ٹیچرز کے لیے خصوصی ٹیکہ ڈرائیو شروع کیا ہے حکومت نے ہدایت دی ہے کہ سرکاری خانگی تعلیمی اداروں کے ٹیچرز کو اس ماہ کی تیس تاریخ تک ٹیکے دیے جائیں ریاستی وزیر بھی پرشاند رڈی نے آندر پردیش حکومت کی جانب سے تعمیر کیے جانے والے رائیل سیمہ لیفٹی ریگیشن سکین کو غیر مجاز پروجیکٹ خرار دیا ٹی آر ایس لیسرچ اپارٹی کے دفتر میں پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرشنا ریور بورڈ نے خبل اذین ہی رائیل سیمہ لیفٹی ریگیشن پروجیکٹ کی تعمیرات کو روک دینے کی ہدایت دی تھی انہوں نے آندر پردیش کے اپنے ہم منصب انیل کمار کی جانب سے تلنگانہ میں غیر مجاز آپ پاشی پروجیکٹ تعمیر کیے جانے کے الزامات کی شدید مضمت کی اور واضح کیا کہ دریائے کرشنا اور گوداواری سے تلنگانہ ریاست کو جو پانی مختص کیا گیا ہے اس پانی سے استفادہ کرنے کے لیے ریاست میں آپ پاشی پروجیکٹ تعمیر کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آندر پردیش حکومت رائیل سیمہ لیفٹ ایرگیشن پروجیکٹ کو غیر مجاز طور پر تعمیر کر رہی ہے سمپور ناں گا باوشتہ ہوں ناں اٹھنے تین دن سے اپنا تلنگانہ کانگریس بی جے پی اور دوسرے پارٹیاں جو ہمارے مانتری جی کے کلاب بات کرتے جارے یہ بلکل گلت ہے اس کو کنڈیم کرتے ہم جو انہیں ورڈ استعمال کرا وہ گلت دکھا ہوگا آپ لوگوں کو مگر اندر ہمارے جو درد ہے وہ باہر آگئی ہمارا حکومت KCR صاحب کا گورنمنٹ تلنگانہ گورنمنٹ کئی او بار آندر پردیش حکومت کو آندر پردیش چیف مینسٹر صاحب کو لیٹر لکھے وہ پراجیکٹ کو روکنے کے لیے مگر وہ نظر انداز کرے تو بھی ہم ذمہ داری لوگ ہیں اسی لیے بریجیس ٹریبنل کو اپروچ کرے کرشنا بورڈ اور ریور بورڈ کو اپروچ کرے ہمارا جو کوشش چل رہی وہ روکنے کا ایک ذمہ داری حکومت لیٹروں سے کوشش کرتی روکنے کی ابھی جو باتوں سے شروع ہو گئی امپات کرنا شروع لگ گئے آپ لوگ جو دھوکہ دے رہے تلنگانہ عوام کو تلنگانہ کسانوں کو وہ چیز کو روکنے کے لیے ہم پوری طرح کوشش کر رہے اگر یہ نئی رکھا ضرور جیسا ہم تلنگانہ آسل کرنے کے لیے کتکوشی کریں تلنگانہ آسل کرنے کے لیے جو ہم ڈیمکراسی میں جیسا پروٹیٹ پروٹیسٹ کرتے ویسی طریقہ سے پروٹیسٹ کریں گے ہمارے کو نقصان ہونے کا چیز کوئی بھی لے گا تو اس کو روکنے کی پوری طرح ہم کوشش کرتے اب جگن موہن ریڈی صاحب ہمارے مانتری جے چور بول کے بولیں گے نہیں ہوں گے انہوں چور ہم سنچے کی پانی کو ہمارا پانی کو انہوں ہمارا حق جو ہے وہ پانی کو آندھرہ کو لے کے جانے کی کوشش کریں ریاست میں الیکٹریک گاڑیوں کو تیار کرنے والی ٹرائٹ آن کمپنی اکیس سو کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے لیے آگے آئی ہے وزیرین انڈسٹریز و آئی ٹی تارک رامارہ نے بتایا کہ الیکٹریک گاڑیوں کو تیار کرنے والی ٹرائٹ آن کمپنی نے زہر آباد کے نیمز یا نیشنل انویسپنٹ منفیکچرنگ زون میں الیکٹریک وہیکل منفیکچرنگ یونٹ خائم کرنے کا پیشکش کیا انہوں نے بتایا کہ کمپنی کی اس یونٹ کے قیام سے تقریباً پچیس ہزار افراد کو ملازمتیں حاصل ہونے کی امکانات ہیں کمپنی نے پہلے پانچ سال میں پچاس ہزار الیکٹریک گاڑیوں کو تیار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے وزیرین انڈسٹریز و آئی ٹی تارک رامارہ نے سرمایہ کاری کے لیے تلنگانہ کا انتخاب کرنے پر ٹرائٹ آن کمپنی سے اظہار تشکر کیا انہوں نے کہا کہ الیکٹریک گاڑیوں کی تیاری میں تلنگانہ ملک بھر کا مرکز بننے جا رہا ہے وزیرین انڈسٹریز و آئی ٹی رامارہ نے موسم برسات میں منصوبہ بندی کے مطابق جیچم سی کے سبھی ارکان سے سبھی ملازمین سے کام کرنے کا کام کرنے کی خواہش کی پرگدی بھون میں کالا سطح اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیٹی آر نے موسم برسات کے لیے تیار کی گئی منصوبہ بندی کے مطابق کام کرنے کی تمام عہدے داروں کو ہدایت دی انہوں نے کہا کہ معمولی وقت میں زیادہ بارش ہونے پر جو حالات پیدا ہوتے ہیں ان سے نہیں پڑھنے کے لیے سبھی عہدے دار اور پورا جیشمزی کا سٹاف مکمل تیار رہے ہیں کیٹی آر نے کہا کہ تمام شعب تال میل کے ساتھ کام کریں انہوں نے کہا کہ نالوں کی ترقی کے لیے جیچمسی نے منظوری تھی ہے اسی کے مطابق نالوں کی کیپنگ فینسنگ کے کام جلد مکمل کیا جائیں انہوں نے کہا کہ نالوں کے کام کے لیے درکار فنڈز کو جیچمسی فراہم کریں گے انہوں نے کہا کہ نالوں کے کاموں کی نگرانی جیچمسی میر اور کمیشنر خاص طور پر کریں گے انہوں نے اس کے علاوہ دیگر ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کی بھی ہدایت دی سابق وزیراعظم پی وی نرسی ماراہ کے مجسمے کو نصب کرنے کے پروگرام کے تحر ست سالہ تقریب کے اختتام عمل میں آئے گا اس تقریب میں گورنہ ڈاکٹر تملیس آئی سونر راجن اور وزیراعلا چندر شکر رو شرکت کریں گے اس سلسلے میں ست سالہ تقریب کمیٹی کے صدر نشین کے کے شوراؤ نے بی آر کے بھون میں ایک آلہ سطح اجلاس منخد کیا جس میں ریاستی چیف سیکریٹری سومش کمار کے علاوہ دیگر آلہ اہدے داروں نے شرکت کی اس موقع پر کشوراؤ نے کہا کہ اس تقریب کے انتظامات اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے اخدامات کریں کشوراؤ نے اہدے داروں کو انتظامات سے متعلق چند ہدایات بھی جاری کی اس اجلاس میں بلدی نظم و نسک کے سیکریٹری اروین کمار حیدرباد پولیس کمیشنہ انجنی کمار بھی موجود تھے پیٹرول ڈیزل اور گھریلو پکوان گیس کی کمتوں میں اضافے کے خلاف سیکندر آباد میں بائے مازو کی جماعتوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ان جماعتوں کے قائدین اور کارکنوں نے ہندوستان پیٹرولیوم کے دفتر کے سامنے یہ احتجاج کیا انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روزانہ پیٹرولیوم مشاہ کی کمتوں میں اضافے کے نتیجے میں گاڑیاں گھروں سے نکالنا ان کے لیے دشوار ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ پیٹرولیوم اشیاء کی کمتوں کے ساتھ ساتھ ضروری اشیاء کی کمتوں میں اضافے سے عام آدمی کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اضافی کمتوں کو فوری طور پر کم کیا جائے انہوں نے کہا کہ بینو لقوامی سطح پر خام تل کی کمتیں کم ہیں تہاں ملک میں پیٹرولیوم کی اشیاء کی کمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے عوام پر بھاری بوجھ ڈالا جانا ہے پر تک گرامہ گرامہ نو دیسکلی وارلو انہوں نے وائٹی وائلہ کو لے چول اللہ وینی پیٹرولیوم کی کاری پیٹرولیوم کی کاری پیٹرولیوم کی کمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے عوام پر جانا ہے جانے والے دنوں میں گورنمنٹ کو کھائیسے تو بھی تم دام کو کم نہیں کرے تو برباد ہو جائے گا دیکھو ایک مرتبہ ابھی پیٹرول کا ڈیزل کا ایک سو سے زیادہ ہو گیا سنڈر کا اور جیسو نو سو سے زیادہ ہو گیا اس لیے آپ ڈیبینڈ کرتے ہیں تم یہ کم کرو تمہارا ٹیکس نکالو اس کو جیسی ملاؤ جیسی ملائے تو الگ رہتا مگر یہ جیسو گریب لوگاں کو لیے ہے یہ پیٹرول ڈیزل سیلنڈر جیسو گریب لوگاں نیوز کرنے کا ہے اس کو جیسو تم ایسے ہی کرے تو ٹیک نہیں چلے گا یہ کم کھم کرنا پڑے گا تم نہیں کم کرے تو تمہارے کو آنے والے دنوں میں اور آندھر زیادہ بڑے گا اور یہ سیسن کے لیے سے تمہارا کو نقصان ہو جائے گا برابر تمہارے ہیں آج ہم جو ہے نا ٹیٹرولیم کارپریشن کے سامنے خالی ایک علامتی طور پر ٹھہرے میں ہیں مگر اصل ہمارا ٹارگیٹ کا ہے سنٹرل گورنمنٹ وہ بھی موڈی موڈی کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا افسوس کے بات ہے کہ آج جبکہ کروڈ آئل کی جو انٹرنیشن برنٹ پرائز جو ہے سیونٹی فور ڈالر پر بیرل ہے تو اس لحاظ سے سینتیس روپیے میں آ سکتا اگر حکومت ہے نا بوجھ نہیں دالی تو ریاست کی اور سنٹرل گورنمنٹ کی ایک سائز اتنے ہو گئے کہ جس کی وجہ سے جو نا عام آدمی کا یہ ہو گئے اب انہی بولتا ہمارا پرٹرولیم مینسٹر پرزان صاحب انٹرنیشن مارکٹ بڑھا کتا ساٹھ سیس چوریتر ہوا جب جو ہے نا بودھی آنے کے دو سال کے اندر یہ ایک کورٹ پرائز جو ہے نا سائیتیس اور ڈالر تھا کہ آپ نے کچھ رہت دی کم ہاتھوں نہیں کرتے بات یہ تو چیپ مہر کرتے انہوں کیا بولتا نہیں دوسرا یہ ہے کہتے تین ہزار کورڈ اکتیس ہزار کورڈ جو فری ویکسن کے لیے گورنمنٹ خرچ کرے کانسلیں گے تو پبلک سیکٹر والے تم کو چھتیس ہزار کورڈ دیے جس جس پبلک سیکٹر کو ناش کرنا چاہ رہے ہیں کئی کو آہ کے آدانی اور مکشن بانی کو فائدہ پہنچانے کیلئے وہ تم کو چھتیس ہزار کورڈ دی ہے تو اس کے بعد وہ تم جو ہے نا تبلک پہ کئی کو پہنچ دال رہے ہیں تو آج ہم یہ کریں اس کے بعد راج بھون پہ تیس تاریخ کو کرنے والے ہیں اور یہ پورے لفٹ پارٹیز کومنیس پارٹیف انڈیا سی پی ام اور تمام لفٹ پارٹیز مل کے حکومت پہ متسلطے دباؤں دال رہے ہیں کہ خبردار اگر یہ اس قسم کی حرکت ہوں کے عوام میں خاموشنے بٹھیں گے حضور آباد اسملی حلقے کا زمنی انتخاب سپٹمر میں منخد ہونے کا امکان ہے بعض سیاسی جماعتوں کو اس سلسلے میں اشارے ملنے کی تلہ ہے جس کے پیش نظر ٹی آر ایس اور بی جے پیس حلقے سے حلقے میں عملا اپنی انتخابی مہم شروع کر چکے ہیں بتایا گیا کہ حضور آباد اسملی حلقے میں جل سے جل کرونا کے ٹیکہ اندازی پروگرام کو انجام دینے کے اخدامات کیے جا رہے ہیں ریاستی حکومت کی جانب سے ٹیکہ اندازی کا پروگرام تیزی کے ساتھ جاری ہے حکومت نے سپٹمبر تک ریاست میں اسی فیصد ٹیکہ اندازی کے پروگراموں کو مکمل کرنے کا نشانہ مخرر کیا ہے اگر یہ ممکن ہے تو ایسی صورت میں سپٹمبر کے آخر تک حضور آباد کے زمنی انتخاب منخد ہوں گے بی جے پی کے رکن اسملی رگو نلند راو نے دعویٰ کیا ہے کہ دوباک اسملی حلقے کے نتائج ہی آنے والے حضور آباد کے زمنی انتخاب میں دوہرائے جائیں گے انہوں نے آج حضور آباد اسملی حلقے میں بی جے پی کے منڈل ستے کے انچارجز کے ساتھ ایک اجلاس منخد کرتے ہوئے زمنی انتخاب کی تیاریاں سے مطالف مختلف تجاویز اور مشورے دیئے انہوں نے کہا کہ دوباک اسملی حلقے کے زمنی انتخاب میں حکمرہ جماعت تیاریس اپنی کامیابی کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگائی تھی یہاں تک کہ بی جے پی کے قائدین کو پولیس کے ذریعے حراسہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ دوباک کے زمنی انتخاب میں پولیس کی ایک مار کے جواب میں بی جے پی کے کارکنوں نے اسی مناسبت سے جواب دیا تھا جس کی وجہ سے دوباک میں حکمرہ جماعت کے حوصلے پست ہو گئے رکو نلند راو نے کہا کہ حضور آباد میں بھی بی جے پی کے کارکنوں کو حراسہ کیا جائے گا ہمیں پولیس کے ساتھ تیاریس کے قائدین کا بھی مخابلہ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ حضور آباد میں بی جے پی کی کامیابی یقینی ہے اور ایٹالا راجندر بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گے شہر عیدرباد میں راتوں کو غیر ضروری گھومنے اور آورا گردی کرنے والے نوجوانوں کے خلاف پولیس کی کاروائی جاری ہے ساؤزن پولیس کے آفریشن چپوترا مشن کے حصے کے طور پر کالا پتھر پولیس ٹیشن کے حدود میں بعض مقامات پر ڈی سی پی ٹاسک پورٹ چکرورتی کی نگرانی میں یہ مشن بشارت نگر اور بلال نگر میں انجام دیا گیا اس مشن کے تحت پکڑے گئے تقریباً پینتیس نوجوانوں کو حراست میں لے کر ان کی کاؤنسلنگ کی گئی اور بعد ازاں ان کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی ان نوجوانوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ جرائم کی سرگرمیوں سے دور رہے گاڑیوں کو لاپروہی سے نہ چلائیں ٹاسک پورٹ ایڈیشنل ڈی سی پی چکرورتی نے میڈیا کو بتایا کہ راتوں میں غیر ضروری گھومنے کے نتیجے میں لاپروہی سے گاڑیاں چلانے کے واقعات کے ساتھ جرائم کی کئی وارداتیں ہو رہی ہیں انہوں نے انتباہ دیتے میں کہا کہ اگر ایسی حرکتوں میں ایسے نوجوان دوبارہ ملویس پائے گئے تو ان کے خلاف معاملہ درج کیا جائے گا انہوں نے والدین سے خواہش کیے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں رنگر ایڈیز دلے کے محشورہ منڈل میں سردار نگر گیٹ کے پاس آج رات ایک فور ٹوینٹی کے بھی پاور سب سٹیشن میں شدید آگ لگ گئی بادہزان ٹرانس فارمر بلاسٹ ہو گیا کئی فائر ٹینڈرز کو فوری سب سٹیشن روانہ کیا گیا اور بڑی مشقت کے بعد آج پر خوابو پایا گیا آج روانہ کیا آج روانہ کیا موسیقی موسیقی ایک علمناک واقعے میں دو نوجوان گہرے گڑے میں گر کر ہلاک ہو گئے یہ دونوں اس گڑے میں تیراکی کی مہارت حاصل کرنا چاہتے تھے یہ واقعہ تلنگالا کے منجریہ زلے کے میڈارم ٹاؤنشپ میں گزشتہ روز پیش آیا ان کی لاشیں باہر آئیں جس کے بعد یہ معاملہ جمعیرات کو سامنے آیا پولیس نے بتایا کہ انٹرمیڈیٹ سالے دووں میں زیر تعلیم اٹھرہ سالہ اے واسو اور انٹرمیڈیٹ کی تعلیم ترک کرنے والے ستیش چارشنبے کی دو پہر گھروں سے نکلے ان کے والدین نے ان کی کافی تلاش کی تاہم شام تک وہ نہیں ملے ملیہ نامی کسان نے ان کی لاشوں کو دیکھا اس نے مقامی افراد کو اس بات کی تلہ دی ابتدائی جانش میں پتا چلا کہ واسو فیس بک اور انسٹاگرام پر سرگرم تھا پولیس نے سلسلے میں ایک معاملہ درچ کر کے جانش شروع کر دی ایک قرائدان نے ضعیف مکاندار کا ختل کرتے ہوئے اس کی لاش کو غسل خانے میں چھپا دیا یہ واردہ شہر عدرباد کے نواحی علاقے الوال میں پیش آئی مختولہ کی شناخت 72 سالہ منگتہ یورو کے طور پر کی گئی ہے جن کا ختل اس کے قرائدار سوریش نے کیا سوریش اسی مکان کے قصے میں قرائے سے مقیم تھا پولیس نے کہا کہ ختل کی وجہ حنوث معلوم نہ ہو سکی اس ضعیف خاتون کے لاپتہ ہونے پر اس کے ارکان خاندار نے پولیس سے شکایت کی تھی جس کے بعد پولیس نے سوریش کے مکان میں اس کی تلاش کی لیا اور شام میں پولیس کو علاش غسل خانے سے براماد ہوئی اس کے جسم پر زخموں کے نشان ہیں سوریش کو پولیس نے تحویل میں لے لیا اور لاش کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا تلنگانہ کے ڈی جے پی مہندر ایڈینے کریم نگر ٹاؤن ون پولیس ٹیشن کے کانسٹیبل ایم اے خلیل کی ستائش کی جنہوں نے ایک نوجوان کی زندگی بچائی زلے کے بو ماتل علاقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان محمد عبدال کو نامعلوم ٹوویلر نے ٹکر دے دی وہ ہاؤزنگ کالونی میں پیدل جا رہا تھا کہ اس کو ٹوویلر نے ٹکر دی جس کے نتیجے میں وہ بے ہوش ہو گیا کانسٹیبل خلیل جو اس علاقے میں ڈیوٹی کرا تھا وہاں پہنچا اور اس کے دل کی دھڑکن کو واپس لانے کے لیے پولیس کی تربیت کے دوران سکھائے گئے تریخہ کاری کے مطابق کام کیا چند منٹ میں ہی نوجوان نے سانس لینا شروع کر دیا بعد ازنہ اس نوجوان کو علاج کے لیے ہاؤسپٹل منتقل کر دیا گیا مقامی افراد نے کانسٹیبل کی جانب سے اس نوجوان کی جان بچانے کے لیے کی گئی مسائی کی ویڈیو لی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ایک مقامی چینل نے اس ویڈیو کو اپنے چینل پہ چلایا اپنے ٹویٹر پوسٹ پہ شیئر کیا اس ویڈیو پر ڈی جی پی نے بھی اپنی ستائش کی کمیسٹر پولیس کریم نگر کملا سین رڈی نے خلیل کو تہنیت پیش کی اور ان کو ایک ہزار روپے کا انام بھی دیا شادی کے تین مہباد ایک دلہن پوری سرار طور پر شوہر کا گھر چھوڑ کر کسی کو بتائے بغیر چلی گئی جبکہ اس کے شوہر نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ اس کی بیوی اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی بیس سالہ ناگمنی نامی خاتون کی شادی تیس میں کو ہیڈرباد کے علاقے اڈک میٹ سے تعلق رکھنے والے سائی کمار سے ہوئی تھی منگل کے دن خاتون گھر والوں کو بتائے بغیر سونے کے زیورات اور کپڑے لے کر چلی گئی اس نے فون سویچ آف کر کے گھر میں ہی رکھ دیا تھا جب شوہر نے بیوی کو فون کر دیکھا تو اس میں سے اسے اپنی بیوی کے عاشق کا میسیج نظر آیا اس نے پولیس سے شکایت کی اور کہا کہ شادی سے پہلے بھی وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی پولیس نے گمشتگی کا کیس درچ کر لیا تلنگانہ کے کریم نگر زلے میں ایک ٹانکر نے بجلی کے سب سٹیشن کو ٹکر دے دی یہ حاصلہ زلے کے کریم نگر رورل منڈل کے درشید علاقے میں پیش آیا یہ ٹانکر نیشنل تھرمل کارپریشن سے جا رہا تھا کہ اس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ ٹانکر بجلی کے سب سٹیشن کی کمپاؤنڈ وال سے ٹکرانے کے بعد سب سٹیشن میں گھس پڑا بعد ازاں سمنٹ کے پول سے ٹکرانے کے بعد یہ گاڑی رک گئی اگر یہ گاڑی نہیں رکتی تو اس سے کافی زیادہ نقصان کا خشہ تھا اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے ڈرائیور کو اپنی تحویل میں لے لیا تلنگانہ کے زلے کو مرم بھی معاصف آباد کے مختلف مقامات پر شیر کی موجودی سے سنسنی پائی جاتی ہے زلے کے آگر گوڑا لوڈا پلی کنڈا پلی گنڈے پلی اور دیگر موضوعات میں شیر کی موجودگی کا پتا چلا ہے گزشتہ روز لوڈ پلی اور سالوگا پلی موضوع کے درمیان سلک پور کرنے والے ایک موٹر سائیکل سوار نے شیر کی تصویر کو اپنے کیمرے میں خید کیا یہ جانور میں کے آخری ہفتے میں اپنی پیاز بھجانے کے لیے مسلسل پدہ واگو علاقے میں نظر آیا تھا جس کے نتیجے میں مقامی افراد میں سنسنی پھیل گئی ہے سوسرالی رشتداروں کی مبینہ حراسانی سے تنگا کر ایک نوجوان نے خودکشی کر لی یہ واقعہ تلگانا کے جے شنکر بھوپال پلی میں پیشایا چھبیس سالہ راکیش کی شادی ایک سال قبل اسینہ نامی خاتون سے ہوئی تھی شادی کے بعد سے ہی نوجوان کی جانت سے کام نہ کرنے پر اعتراض کرتے ہوئے اسے سوسرالی رشتداروں کی جانت سے حراسان کیا جارا تھا کل اس نے اپنے مکان میں فانسی لے لی متوفی کی ماں باپ کی شکایت پر پولیس نے کیس درج کر لیا ناظرین اس نیوز بولیٹن میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی آئین این چینل